اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتو اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آج پورے ملک میں کسانوں کے ذریعے بھارت بند کا اعلان کیا گیا تھا لہٰذا کسانوں کے قائد راکے سنگٹی قائد نے موڈی سرکار کو اشارہ دیتے ہوئے کہا کے بھارت سرکار جتنا جلد نئے قانون واپس لے گی اتنا سرکار کو فائدہ ہوگا نہیں تو سنیوکت کسان مورچہ جو راکے سنگٹی قائد دگر کسان تنظیموں کے ساتھ مل کر جو ایک مرکزی کسان ادارہ جو بنایا گیا ہے سنیوکت کسان مورچہ کے لوگ پورے دیش میں جائیں گے اور سرکار کے خلاپ احتجاج کریں گے آپ کے جہاں جہاں چناؤں ہوں گے آپ کے چناؤں پر اوٹ کی چوٹ کرنے کا کام کریں گے کیا کسان احتجاج موڈی حکومت کے گلے کی ہڈی بنے گی ایسی بھی بہت سیاسی گلیاروں میں دیکھی جائے راکے سنگٹی قائد نے بتایا شام چار بجے تک بند رہ گا لہذا شام چار بجے تک ہی بند رہا لوگوں سے گزاریش بھی کی گئی تھی کہ ایمبلانس کو ڈاکٹروں کو زیادہ ضرورتمندوں کو نکل نے دیا جائے یعنی کہ احتجاج کی جگہ سے انہیں راستہ دیا جائے دکانداروں سے بھی اپیل کی گئی تھی کہ آج دکان نے بند رکھے سب سے زیادہ اس کا اثر اتر بھارت میں رہا پر ملک کی سطح پر بھی ملا جولا اثر دیکھا گیا تمام ملک کے کسانوں نے اس احتجاج کی حمایت کی راکے سنگٹی قائد نے عوام کو ہونے والی پریشانی کے لیے بھی معافی مانگتے ہوئے کہا کہ کسان بھی پیچھلے دس مہینے سے احتجاج کر رہے ہیں اور وہ سڑکو پر بیٹے ہیں موڈی سرکار کو چنوٹی دیتے ہوئے کہا کہ مٹھی ور کسانوں کا احتجاج کہنے والے آنکھ کھول کر دیکھ لیں آج کسانوں کے اس اعلان پر پورا ملک ایک ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے اور بھارت بند جاری ہے ملک کے تقریباً شہروں میں کسانوں کو حمایتہ چلوی جس سے موڈی سرکار کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا دیکھا جارہا ہے اپنے موقوب کو ایک بار پھر دوراتے ہوئے کہا کہ کسانوں کے خلاف بناے کالے کانونوں کی واپسی اور ایم ایس پی کی گیارنٹی کے بغیر گھر واپسی نہیں ہوگی بھارت بند کو کامیاب بتاتے ہوئے کہا کہ بھارت بند کو پچھلے کئی سالوں میں اتنی ہمایتہ کبھی حاصل نہیں ہوئی پچیس سے زیادہ ریاستوں میں بند کامیاب ہوا جب تک کسان مخالف کانون واپس نہیں لیا جاتے اور ایم ایس پی کی گیارنٹی دینے والا مرکزی کانون نہ ہو ہم تب تک جدو جہد کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کنگال چناؤں میں بھاج اپا ہار چکی ہے اگلے چھے مہنوں میں اتھر پردیش اتھر اکھنڈ اور پنجاب میں ویدھان سبا چناؤں ہونے جا رہے ہیں سنیوکت کسان مورچہ نے تئی کیا ہے کہ ان تینوں راجوں میں ہم بھاج اپا کو ہرائیں گے کسان تنزینوں نے کسانوں کے خلاف بنائی کالے کانونوں کو موڈی سرکار نے جس طرح منظوری دیا ہے جس کے خلاف پچھلے دس مہنوں سے احتجاج جاری رکھتے ہوئے آج بھارت بند کا اعلان کیا تھا جسے ویپاک چین کے مخالف پارٹیوں نے پوری ہمایت آتا کھیتی سوشل میڈیا کا بھی سہارا لیتے ہوئے سٹ آئینڈ ویدھ فارمرز ایسٹیک چلائے گا کانگریز نے بھی اپنی ہمایت کا اعلان کرتے ہوئے کسان بل کی مخالفت کرتے ہوئے رد کرنے کی مانگ کی راحل کسان تنظیموں کی حمایت کا اعلان کیا اور سینکڑا کانگریز کا کنان نے گازی پر بارڈ پر احتجاج میں شرکت فرمائی دہلی کے وزیراعلا اروند کے جنیوال ممتہ بینر جی نے بھی کسانوں کے حق میں آواز بلند کی کرناٹک میں بھی مختلف شہروں میں احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں کو بند کرنے کی کوشش کی گیا کسانوں کے خلاف بنائے کالے کانونوں کو رد کرنے کی مانگی بلغام میں بھی کسانوں کے احتجاج کا اثر دیکھا گیا کسانوں نے باگے وڑی ٹولناکی کے پاس ہائیوے کو بند کرتے ہوئے حکومت کے خلاف ناروازی کی چندما سرکل میں مختلف کسان تنظیموں نے احتجاج کرتے ہوئے ٹرافیک کو روکنے کی کوشش کی پولیس اور کسانوں کے درمیان بحث بھی ہوئی چندما سرکل میں کسانوں کے بڑھتی تاہدات کو دیکھتے ہوئے کئن کسانوں کو پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا جنہیں تو پرباد رہا کیا گیا کسانوں نے موہدی حکومت کے مانوانی فیصلے اور کانونوں کی منظوری پر سخت الفاظوں میں مضمت کرتے ہوئے تمام کانون اڑانے امبالی کے ہاتھ میں ہونے کی بات کہی جہاں کسانوں کو اندادہ کہا جاتا ہے لیکن کسانوں کو امیر سرماہیداروں کے ہاتھ میں بیچ کر اندادہ کو بھوکا مارنے کا منصوبہ موڈی سرکار کا ہونے کی بات کہی گئے آخر میں انہوں نے ڈی سی ایم جی ہریمٹ کو اپنا مطالبہ پیش کرتے ہوئے جب تک کسانوں کسانوں کے بربادی کے کالے قانون رد نہیں کیا جاتے اس وقت تک اس طرح کے اعتجاج جاری رکھن کی بات بھی کسان قائدوں کی جانب سے کہی گئی آج پورے ملک میں اس کسان اعتجاج پر چرچہ جاری ہے اب سب سے اہم سوال جو کھڑا ہوتا ہے وہ ہے کسانوں کے اس اعتجاج میں مسلم سماج کا کیا کردہ رہا ہے کیا کسان کی یہ لڑائی محض کسانوں کی ہی ہے یا پھر دیش کے اس شہری کی بھی ہے جن دبایا جا رہا ہے آخر مسلم معاشرے کیا خاموشی اور یوں کہہیے کہ یہ بے ہسی کیا کہتی ہے اس پر تفسرہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آج اگر ملک میں سب سے پچھڑا دبا کچھلا اور پساماندہ طبقہ کوئی ہے تو وہ ہے صرف مسلم سماج جبکہ اس کسان اعتجاج کو بڑے پہمانے پر ملکی سطح پر حمایت ہونی تھی پر اسے حکومت کی طرف سے منصوبے کے تحت صرف کسانوں کا معاملہ کہا گیا پورے ملک میں مسلم مسلم سماج کو الگ تھلک کرنے کی کوشش کی جاری ہے اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم سماج پر ظلم ہو رہا ہے زیادت کی جاری ہے ہمارے حمایت میں کوئی نہیں آتا تمام سیاسی پارٹیاں ہمیں محض اوٹ بین کے طور پر استعمال کرتی رہتی ہے اور پچھلے ستر سال کا بھی رونا ہم روتے رہتے ہیں ہمارا رونا اور ہمارا سینہ پیٹنا یہی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا پر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر ہم نے کسی اور سماج کے دبے کچھ لے تبکے کے لیے کہاں آواز اٹھائیے اور جب ہم کسی اور کے حق میں کھڑے نہیں ہوتے ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ کوئی اور ہمارے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہو امید تو کر سکتے ہیں لیکن شاید انصاف کی بات نہیں ہوگی شاید بات کچھ عظیب لگے لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس طرح محض مسلم سماج کو اس ملک میں نشانہ بنانے کی بات کہی جاتی ہے اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہماری عیرد گرد دگر معاشرے کے طبقات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں روزی روٹی کا معنی صحیح فرصت نہیں ہم نے ہمارے ہم نے ہمارے محدود دائرے بنا لیے اور اسی میں ہم اپنے آپ کے مسائل کا حل تلاشتے رہتے ہیں جبکہ ہمیں وسیل نظریہ رکھنا ہوگا جب اس ملک کی سیاست اور سیاسی مسائل محض مسلمانوں کے اطلاف ہی گھومتے رہتے ہیں تو دگر معاشرے کے لوگوں کے ساتھ جب ظلم جاتی ہوتی ہے تو ہمیں وہاں کھڑا ہونا ہوگا تب جا کر کسی ظلم کے خلاف ایک اسٹماعی آواز بلند ہو سکتی ہے آخر ہمارے سماج میں دور اندیشی فراست کب آئے گئے اور اس کسان اعتجاج میں مسلم سماج کا اس طرح کنارہ کرنا کی صد تک سے ہی ہو سکتا ہے آسان سماج کے کسانوں پر گولیاں چلائی گئی آئے دن ماملین چن تین طلاق گور اکشا دھرم پریورتن کے نام پر اب تو مسلم مولانوں کو تک نشانہ بنا جارا آخر اور کتنے حصوں میں یوں ہی بٹھ کر بے ہی سکھا مزارک کرتے رہیں کہاں ہے دینی تنظیم ادارے کیا ایسے وقت میں ہم ان کسانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر آواز نہیں بلند کر سکتے تھے کیا اس دیش میں ہم بھیڑ سے الگ ہو کر اپنا تحفظ کر سکتے ہیں آج بھی ہمارے درمیان آپ سے اختلافات کچھ گم نہیں ہے اگر اسلام دشمن نرزمانند کے خلاف اگر مفتی سلمانہ ذریعہ آواز اٹھاتا ہے تو سنی یا بریلی کہہ کر مسلمانوں کا دگر طب کا دور ہو جاتا ہے اگر مولانا سعید یا پھر مولانا کلیم ستی کی کو گرددار کیا جاتا ہے تو تبلیغی یا دیو بندی سوچ کے ہیں کہہ کر الگ کر دیا جاتا اگر ڈاکٹر زاکر نہ ہے کوئی ملک بدر کیا جاتا ہے تو اہلی حدیث کہہ کر ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور کوئی احتجاج یا پھر جلاس جلسہ نہیں کرتے مطلب بے ہسی کی انتہا نہیں تو کیا ہے اور آج بھی کتنا تاثر جماعتوں مسلکوں کو لے کر ہمارے اندر ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی کہتے تو ہیں پر آج بھی ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر میرے مسلک کا نہیں ہے تو میں سلام کیوں کروں اتنی چھوٹی سوچ لے کر کیا ہم واقعی کامیاب ہو سکتے ہیں امت کیسے تب کے پر کیا اللہ کی رحمتیں نازل ہو سکتے ہیں جہاں ہمیں دنیا کے رہبری کے لیے اتارا گیا تھا لیکن آج خود راستہ بھٹک گئے آج کوئی بھی ہم سے رابطہ نہیں کرنا چاہتا ہمارے ساتھ کوئی تعلقات رکھنا نہیں چاہتا معاملات میں سب سے زیادہ برا کسی کو سمجھا جاتا ہے تو مسلمان کو خیر آج بھارت میں ہر روز نیا قانون نیا شوگوپا مسلم سماج کے خلاف ہی استعمال کیا جاتا ہے اس کے باوجود پوری قوم میں انتہا کی بے حصید کی جاتے ہیں تمام سیاسی رہنما دینی رہبر جماعتیں کمیٹیوں کو اپنی چھوٹی مانسکتہ سے اوپر اٹھ کر آنے والی نسل کے لے اقدام کی ضرورت ہے لہذا دگر سماج کے دبے کچھ لے طبقات کے مسائل میں شانہ بشانہ خڑا ہو نہ ہوگا بھارت جیسے مختلف مذہب زبانوں کے ملک میں ہم اپنے آپ کو الگ کرنا آنے والے دنوں میں پریشانیوں کو دعوت دینے کے بارابر ہو سکتا ہے آج جب پورے ملک میں کسان اعتجاج چل رہا ہے موڈی حکومت کے خراب ملک کے سطح پر آوازیں بلند ہو رہی ہیں تو اسے موقع سمجھ کر ہمیں شریک ہونا چاہیے تھا سنگی ویچار دھارہ بھاجپائیوں کا اجنڈہ ہی مسلم مخالفت کا ہے ہم پھرکہ پرست حکومت کو جتنی بھی آوازیں اٹھا رہی ہیں اس میں ہماری بھی آواز کو شامل کرنا ضروری ہوگا ورنہ ہمارا الگ تھلک پڑھنا نقصان دے ہوگا کہتے ہیں جب بھیڑ سے الگ ہوتے ہیں تو شکاری کو جھپٹنے میں آسانی ہو جاتی ہے صحیح منصوبہ بندی کے تحت قوم کی رائیوری کرنے والے لیڈر پیچھ آئے ورنہ آنے والی نسل شاید ہمیں ماف نہ کر سکے اتحاد دنوں دیکھنے کے لئے شکریہ حدا حافظ